بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی علیہ السلام ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ جدہ ائرپورٹ سے یعنی کہ جدہ کنگ عبدالعزیز ائرپورٹ سے ایک خاتون اور ایک مرد کو گرفتار کیا گیا ہے گرفتار کیوں کیا گیا ہے ان کے پاس ہے بھائی ہیروان یعنی کے منشید برامد ہوئی ہے سب سے پہلے آپ کو بھائی میں یہ بتا دوں اس ویڈیو میں یہ پاسپورٹ پاکستانی پاسپورٹ اس کے اوپر بقاعدہ ایک پیپر لگا دیا جاتا ہے جب ہم پاکستان سے سعودی ریبیہ کا سفر کرتے ہیں خاص کر فرس ٹائم اس ٹائم بھائی اس کے اوپر پیپر لگا دیا جاتا ہے کہ سعودی ریبیہ میں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کوئی بھی کسی قسم کی منشیات کے متعلق چیز لے جانے کے اوپر سعودی ریبیہ قوانین کے مطابق سزائے موت ہے یعنی کہ آپ پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے کہیں سے بھائی سعودی پر سفر کر رہے ہیں آپ کو ایک کسی قسم کی منشیات کے متعلق چیز لے کر آ رکھیں ہاں سگرٹ وغیرہ اور چیزیں یہ میں آپ کو کلیر کر دوں بھائی تو اس کو لے کر سعودی ریبیہ قوانین کے مطابق آپ کو یہاں پر سزائے موت دی جاتی ہے اور یہ جو میں ابھی آپ کو اس کے متعلق ایک پکچر دکھا رکھا ہوں اور اس ویڈیو کو میں تفصیل ساتھ بھائیوں کے ساتھ یعنی کہ نیوز کو تفصیل کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بندے اس کے متعلق بور رہے ہیں یہ پاکستانی مرد خواتین ہیں یہ بلکل ایسا نہیں ہے یہ پاکستانی نہیں ہے پاکستان کی تو بھائی اچھا وہ کیوں بور رہے ہیں میں آپ کو پہلے اس بندے کے لباس کو لے کر یعنی کہ اس میں کمیز اور سلوار پہنی ہوئی ہے اس چیز کو لے کر بہت سے بندوں کے ذہن میں یہ آ رکھا ہے یہ بندہ جو پاکستانی ہے تو بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان کی انٹرینسل فلائٹ ہی بند ہے تو وہ پاکستانی خاتون یا پاکستانی مرد کیسے ہو سکتا ہے ابھی یہ حرانگی والی بات یہ کہ یہ بھائی سمگلن یعنی کہ یہ جو منشیات کیسے لے کر آ رہے تھے سعودی ریویا میں اس چیز کو دیکھ کر میں بھی کافی حران ہوا یہاں پر وہ نیوز بھی آپ کو چلا کر دکھا رکھا ہوں آپ اس نیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو خاتون ہے اس کے پیٹ کے اندر سے یعنی اس کو جب سکینر کیا گیا ہے اس کو بعد شک پڑا ہے اس کے اوپر اس کو دوبارہ سے سکیننگ مشین سے گزارا گیا ہے تو اس کے پیٹ سے بھائی ساٹھ کیپسول برام دوئے ہیں جن کے اندر ہیرون وغیرہ بھری ہوئی تھی اور یہ جو مرد ہے اس کے پیٹ سے جب اس پر شک ہوا ہے اس کو دوبارہ سکیننگ اس کے لیے کیا گیا تو اس کے پیٹ سے اسی کیپسول برام دوئے ہیں تو بات یہ ہے بھائی ان کو ایک ڈاؤٹ ہور اور بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ کیا ہے جب ایسے کوئی بھی بندہ سوگلنگ کرتا ہے کسی بھی منشیت کی چیز کو لے کر اپنے پیٹ کے اندر یعنی میدے کی اندر ایسی چیزیں رہ کر تو وہ بندہ کوئی بھی چیز نہ تو پیتا ہے نہ کھاتا ہے نہ جہاز میں نہ ائرپورٹ کے اوپر ان بندوں کو اس کے اوپر بیسے ہی شک ہو جاتا ہے جب اسے بھائی سکیننگ مشین سے بار بار گزارتے ہیں تو پھر کنفرم ہو جاتا ہے اچھا اس مرد خواتین کو پکڑ لیا گیا ہے سزا کے مطلب تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور یہ بھائی پاکستانی یا انڈین بلکن نہیں ہے کنٹری سٹیٹ تو ان کا نہیں بتایا گیا ہے لیکن پاکستانی انڈیا اب کی تو آپ کو پتا ہے یہ فلائٹس ہی بند ہیں وہاں سے کوئی بندہ آ ہی نہیں سکتا ہے تو بھئی ایسی چیزیں کون بندہ لے کر آئے گا